حدیث نمبر دو سو تئیس حضرت ابو حریرہ رضا اللہ عنہ کہتے ہیں نماز کی ہر رکعت میں قرط کرنا چاہیے جن نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنا کر قرط فرمائی ان میں ہم نے بھی تم کو سنا کر پڑھا اور جن نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے چھپایا ان میں ہم بھی تم سے چھپاتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ کر مزید قرآن نہ پڑھا جائے تو کافی ہے نماز ہو جاتی ہے اور اگر مزید قرآن پڑھے تو بہتر ہے حضیث نمبر دو سو چوبیس حضرت ابو حریرہ رضا اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریح لائے ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی نماز سے فارغ ہو کر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام کا جواب دے کر فرمایا پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی اس شخص نے جا کر پھر نماز پڑھی اور واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی الفاظ دہرائے کہ جاؤ نماز جا کر ادا کرو تم نے نماز نہیں پڑھی اسی طرح تین مرتبہ وہ شخص نماز پڑھ کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہر مرتبہ فرماتے رہے کہ جاؤ پھر نماز ادا کرو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی اس شخص نے عرض کیا قسم اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے میں نماز کا اس سے بہتر طریقہ نہیں جانتا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو پہلے اللہ وقبر کہو پھر جتنا قرآن تم بہ آسانی پڑھ سکتے ہو پڑھو پھر رکو کرو اور جب رکو میں اتمنان حاصل ہو جائے تو رکو سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ اس کے بعد سجدہ کرو اور جب سجدے میں اتمنان حاصل ہو جائے تو سجدہ سے سر اٹھاؤ اور اتمنان سے بیٹھ جاؤ تو دوبارہ سجدہ کرو حتیٰ کہ تم کو سجدے میں اتمنان حاصل ہو جائے پھر اپنی پوری نماز میں اسی طرح ادا کیا کرو موسیقی